بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نئی مصطفیٰ اور آپ میرا یوٹیوب چینل مرحضہ کر رہے ہیں ناظرین آج جس قدر افسوس اور ماتن کی اجائے کام ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ پشاور میں پیش آیا ہے ڈسٹرک پولیس لائنز پشاور کی جامعہ مسجد میں نماز زہر کے وقت این اس وقت جب نمازی نماز کے فرض کے ادائیگی میں مصروف تھے اسی لمحے خوفناک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دجنوں افراد شہید ہو گئے اور کئی زیادہ اس سے زخمی بھی ہوئے ہیں ان میں بیشتر افراد کی تعداد تو ان کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے پولیسٹک پولیس لائنز کی مسجد تھی لیکن وہاں بہت سے سائلین بھی آئے ہوتے ہیں اور گرد و نواغ کے جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں شہر کے وسط میں اندرون شہر جسے کہا جاتا ہے وہاں خوفناک دھماکہ ہوا تھے سو سے زائد نمازی شہید ہوئے تھے ناظرین اب جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ پھر ایک مرتبہ یونی فارم فورس ٹارگٹ کی گئی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ بات اہم یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ نہایت حساس مقام پر واقع ہے وزیرالہ ہاؤس ہے گورنر ہاؤس ہے پولیس لائنز ہیں آئی جی کا دفتر ہے چیف سیکرٹی کے تفاتر ہے کیابنٹ ڈیویجن ہے یہ ناظرین سب سے حساس علاقہ ہے سبائی دارالحکومت کا اور خیبر کا وہ علاقہ جسے ریڈ الارٹ ایریا جو ہوتا ہے اس میں شمار ہے اور اس کے بالکل بالمقابلیہ نہیں اس لڑک کے دوسرے کامی بھی ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے پل کانٹیننٹل ہے اور اس طرف جو ہے وہ قلعہ ہے اور یہ جو آج کل فرنٹیر کانسٹیبلی کا ہیڈکوارٹر ہے قلابالہ حسار وہ اس طرح کے مقام پر ادھر ہائی کوٹ ہے اسمبلی ہے ایسے مقام پر ایسے حساس مقام پر یہ جو ہے خودکش حملہ ہونا جو کہا جا رہا ہے خودکش حملہ ہے بعد میں پتہ لگے گا ابھی حقائق تو فوری طور پر سامنے نہیں آئے ناظرین میں جیسے ہی واقعہ کی اطلاع ملی اسی وقت اسی لمحات میں نے یہ تفصیلات حاصل کی ہیں اور تفصیلات جو ہیں وہ بہت عجیب طرز کی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جس علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے یہ سانیہ پیش آیا ہے وہاں عام شخص کی رسائی ممکن نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ خودکش حملہ ہے تو وہ حملہ اور جو ہے وہ وہاں کسی جیکٹ کے ساتھ گیا ہوگا بارودی جیکٹ اس نے پہنی ہوگی یا ہاتھ میں اس نے کوئی بم پکڑا ہوگا جو بھی سلسلہ تھا یہ بارود لے کے اور وہ پولیس لائنز جیسے حساس مقام تک پہنچ جانا یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے اس سے پہلے بھی معاملات ہوئیں پشاور میں تو ابھی سی ٹی ڈی مرکز جو تھا وہاں ایک واقعہ ہوا کوہارٹ میں ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ٹانک میں ہوا اس طرح کے واقعات آئے روز ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہاں تو یہ جاتا ہے کہ یہ دراندازی ہے اور سرط پار سے ہونے والے واقعات ہیں ابھی تین دوز قبل دو تین دوز قبل جو ہے وہ ہمارے افواج پاکستان اور پولس کے مشترکہ آپریشن جو ہے اس میں ایک بہت بڑا نیٹورک خودکش حملہ آوروں کا پکڑا گیا ہے اور ان میں ناظرین عمر نامی شخص جو ہے اس کے انکشافات اگر آپ تک پہنچے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدر خوفناک تھا وہ دہشتگردوں کا نیٹورک اور اگر وہ بریک نہ ہوتا تو شاید یہ حملے جو آج جو واقعہ پیش آئے ہیں یہ خیبر کے ساتھ ساتھ پنجاب خودانا خاصتہ یا بلوچستان یا سن تک باقی صوبوں میں پھیل سکتے تھے واقعات جو ان انکشافات کی ہیں اچھا پھر ان سے جو ہے ان تصدیق بھی ہوئی ہے کہ سرد پار سے آئے ہیں وہ اس طرح تصدیق ہوئی کہ ان کے پاس سے افوانستان کی جو سمز ہیں موبائل سمز اور دیگر ایسوسری جو ہیں وہ بڑے پانے پر ان کے انکشاف کے بعد جو ہے پولس نے اور فوج نے برامت کی ہیں اب قانون نافذ کرنے والے دارے بالخصوص سی ٹی ڈی جو ہے جو محض اس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے کہ وہ دیشتگردی کے واقعہ جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو قابو کرتی ہے ان کی طرف سے ناظرین یہ جو ابھی ایک نیوز کانفرس کی گئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے جو نیٹورک بریک کی ہے اس کے تانے بانے سارے کے سارے افغانستان سے ملتے تھے پاکستان گورنمنٹ کئی بار اتجاج بھی کر چکی ہے افغان حکومت سے طالبان حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے یہ اتجاج جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں درانتازی جو بند کی جائے لیکن ناظرین اس میں نہ صرف یہ ختم تو خیر کہاں ہونی تھی اس میں کمی بھی نہیں آئی اور واقعات جو ہے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور ان میں ایک خاص پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تارگٹ جو ہے وہ یونی فارم فورس ہے یعنی یونی فارم فورس سے مراد یہ ہے کہ کبھی پولس ٹارگٹ ہے کبھی فوج ہے کبھی رینجرز ہے اب ایف سی ٹارگٹ دو تین مرتبہ ہو چکی ہے تو ناظرین یہ جو معاملات ہیں اب ان کے جو دائرہ کار تھا تسلسل تھا وہ قبائلی علاقہ جات میں بھی بڑھ گیا ہے وہاں قبائلی علاقہ جات میں بہت عاشا جو ہیں واقعات ہوئے ہیں اوپر تلے واقعات ہوئے ہیں اور ان میں کئی جانیں جو ہیں ضائع ہونی ہیں اور ہمارے پولس شہدہ اور افواج پاکستان کے اہلکار یا افسران جو ہیں وہ انہوں نے نظرانوں جان کا نظرانہ جو پیش کیا ہے تو یہ ناظرین جو معاملہ ہے اچھا اس کی سگنفکنس آج والے واقعی کے تھے ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو اطلاع آئی تھی کہ وہ عرب امارات کے جو صدر ہیں جو امیر ہیں امیر عرب امارات محمد بن زید السلطان جو ہیں وہ تشریف لا رہے تھے پاکستان کے دورے پر کہو کہ اس سانے سے اس پشاور کے سانے آئے اس کے ڈسٹک پولیس لائنز والا اس سے دو گھنٹے پہلے وہ یہ ختم کر دیا تھا اپنا دورہ اس کی منسوخی کا اعلان کیا تھا لیکن ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ این اس وقت پر جب وہ ایک غیر ملکی مہمان آ رہا ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی بھاری انویسمنٹ کرنا چاہتے تھے اور وہ اب بھی چاہتے ہیں ویسے عرب امارات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری یہ بہت بڑے منصوبے جو ہیں وہ پاکستان میں ہم شروع کر رہے ہیں تو این اس وقت کا انتخاب کیا گیا پھر وہ تو دورہ تو منسوخ کر دیا انہوں نے یا ملتوی کر دیا یا تاخیر کے شکار ہوگا جو بھی اسے بنام دے لیں لیکن وہ دورے پر نہیں تشریف لائے لیکن اس کے وجوہات تو خیر ایران میں جو واقعات ہوئے ہیں اوپر تلے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ یہ ظاہر نہیں کرنے جاتے تھے خدا خاصتہ کہ پاکستان یا رب امارات جو ہے وہ ان دھماکوں ملویس ہو سکتا یا ان پہ الزام تراشی ہو سکتی تھی تو شاید اس تناظر میں ہوگا لیکن ناظرین یہ بات بڑی زبردست ہے کہ جن لوگوں نے اس سانے کا تانہ بانہ بنا تھا جا رہا ہے آج تو سانے آنے نہیں فائنل ہوگا یہ جو اگر خودکش حملہ ہے تب بھی یا پلیس بم بلاؤسٹ ہے یا کریکر پھیکے گئے ہیں یا دستی مموں کا حملہ ہے جو بھی حملہ اس کا نام دیں یہ دہشتگردی جو ہے اس کا پلان تو کچھ عرصے پہلے ہی ہوتا ہے اور میرے خانہ یہ پلان بھی شاید اس کے ساتھ ہی ہوا تھا کہ دیکھیں یہ کہ عرب میں مان جائیں اور پاکستان میں آ رہے ہیں تو ناظرین لگتا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کی ترقی یا پاکستان میں امن و امان کا قیام جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا افغانستان سے دراندازی ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے دراندازی دیکھیں نا دو اطراف میں جو ہیں نا یہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں جو لوگ جہاں سے دہشتگردی ہو رہی ہے جہاں سے دراندازی ہوتی ہے جب میں خارجہ بھی ہمارا بزارت ہے خارجہ بھی یہ کہہ رہی ہے تو اب درمیان میں پاکستان ہے تو ادھر سے بھی بڑا آسان ہے اس طرف سے آئیں یا اس طرف سے آئیں بلوچستان میں جو ہو رہا تھا اب وہ خیبر میں جو ہے نا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں تو ناظرین یہ جو معاملات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بڑے عرصے سے ہمارے یہ خیالات تھے اور اب بھی ہماری یہ شکایات عام ہیں کہ یہ افغانستان سے یا بھارت سے جو ہیں انڈیا سے بہت ہمارے دشمن جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جو گروپ ہیں گروہ ہیں نیٹ ورک ہیں ان کو پال رہے ہیں چلا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ کبھی نہ کبھی رونما ہو جاتا ہے اب آج ہمارے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ اینگل تو ایک ٹھیک ہے کہ جی عرب و مہارات کے سربراہ آ رہے تھے یہاں دوسرا اہم پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ اب زمنی الیکشن ہونے والے پنجاب اور خیبر کی اسمبلییں جو ہیں ان سے نگران کمتے ہیں جب سے قائم ہوئی ہیں تو اس وقت سے وہ الیکشن ہونے والے ہیں جنرل الیکشن کا دور دورہ ہے اس کا اعلان بھی دو دار تیس میں ہو چکا ہے کہ دو دار تیس میں ہونا قرار پائیں تو ناظرین ایسی صورتحال میں الیکشن سے پہلے جو ہے یہ امن و مان خراب کرنا یہ مضمون مقاصد لگتے ہیں اور اب گفتگو باز سمت سے یہ بھی آ رہی ہے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ سیاسی طور پر اردے میں اس طرح کام پیدا کرنے کے لیے گوریلا جنگ تک ہم جا سکتے ہیں یہ گوریلا جنگ کیا ہے عجیب طرح کی صورتحال ہے کہ گوریلا جنگ اگر ہوگی مطلب بدامنی کے لیے یہ سیول وار ایک ہوتی ہے اور ایک گوریلا جنگ اب یہ گوریلا جنگ جو ہے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم پاکستان تو معاشی طور پر پہلے بڑا پریشان ہے تو اس طرح کسی قسم کی وار جو ہے وہ پروکسی وار ہے یا سیکلوجیکل وار فیر ہے جو بھی ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایسی ٹھوس حکمتی عملی اپنائیں جس سے یہ جو معاملات دہشتگردی نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ہم کچل سکیں ایک اور امتحان جو ہے نگران حکومتوں کے لیے ہے دیکھیں نا خیبر کی نگران حکومت تو عجیب پیغام دیا گیا ہے اس دماغے کے ذریعے اس سے پہلے جو دماغہ ہوا تھا وہ تو حکومت قائم تھی محمود خان صاحب کی وہ جو رسالدار بازار کا تھا دماغہ وہ سانہہ جو تھا مسجد میں وہ بڑا خطرناک تھا کئی نمازی شہید ہوئے سو سے زائد غالباً اس کا بھی ابھی تک نہیں پتا لگایا ہے کیا معاملہ تھا اس کے بھی جو ہے نا وہ کوئی نتائج مصبت نہیں آئے تفتیش کے جو کہا گیا تھا کہ جی فلان گروہ ہے فلان گروہ ہے ہو سکتا ہے وہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ جو ہے نگران حکومت کے قیام کے بعد ہونے والا جو سانہہ ہے اور پرٹیکلوری ڈسٹرک پولیس لائنز میں اور این اس وقت پہ جب انتخابات کا دور دور آئے اور عرب امارات کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان پشیف لائے تھے تو یہ وقت کا انتخاب حکومت کا انتخاب جگہ کا مقام کا انتخاب جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں اتنے سگنیفیکنٹ ہیں اور ان سارے پہلوں کو مددہ رکھتے ہوئے ہمیں تفتیش کرنی چاہیے اور ان میں سے ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ہم لوگ تفتیش کرتے ہیں تو نیٹ ورک کو یک طرفہی جو ہے وہ خبر چلا دی جاتی ہے میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں خبریں جو ہیں یہ واقعتاً قوم کو عوام کو ہماری جو ہے پاکستانی قوم اہل پاکستان جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے اور ایسا اعتماد میں لیا جائے کہ پتہ لگے کہ واقعی یہ واقعہ جو ہے ان لوگ اس پہ یقین بھی کرنے کہ اب یہ جو ثانیہ ہے محض بیان بازی سے جی وہ آئی جی کا سٹیٹمنٹ ڈالادا آگیا پرائم میسٹر کا چیف میسٹر کا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے اور میری یہ گزارش بھی ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں یہ اپنی توانائیاں اور اپنی فورسز اور اپنے جو بھی اختیارات ہیں ان کے ان کو مجتمع کر کے جو ہے وہ کوئی ٹھوس پالیسی بنائیں اب وہ جو نیشنل ایکشن پلین تھے ان کی کئی شکھیں ایسی ہیں جن پر آج تک عمل ترامد نہیں ہوا اب ان شکھوں کو اثر انہوں کرنا چاہیے خاص کر میری گزارش وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانہ سبحانہ اللہ صاحب ان سے ہے کہ وہ ذرا پرانی فائل کوئی نکالیں اور وہ جو اے بی سی جتنے پلین بنے تھے وہ یہ عمران خان صاحب علیہنے کے جو عمران خان صاحب نے کہا دیا کہ مجھے قتل کرانے کے لیے جو ہے نا وہ اے بی سی پلین بنے ہیں خیر اس کے بھی جو ہے وہ میری پہ نے کل پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ خدارہ اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ ٹرکت کمیشن بنایا جائے اور اس سے پہلے کہ واقعات کی جو ہے تفتیش ہو یا تحقیق ہو یہ اس کے تصدیق ہونا ضروری ہے کہ جو الزام عمران خان صاحب نے لگایا ہے اب بات دوسری طرف نکل جائے گی یہ بڑا اہم ٹاپک ہے بڑا سنگین اور سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب وہ پرائم ایسٹر رہے ہیں اور ریسنٹ پاسٹ میں پرائم ایسٹر شپ سے علیدہ ہوئے ہیں ان کی جماعت جو ہے ایک بڑی مقبول عام جماعت ہے وہ خود بڑے پاپولر ہیں بڑے فیم انہوں نے حاصل کیا ہے تو ایسے شخص کے زبان سے جب یہ باتیں نکلتی ہیں تو اس کے حقائق تک اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو بیس ہے اس تک پہنچنے کے لیے ٹرخت کمیشن بنائیں اور اس سے بڑھ کے جو ہے یہ دہشتگردی کا انصر روکنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں وفاقی و صوبائی حکومتیں قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے اور جتنے فریقین متعلقین ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی طبانائیاں یکجا کر کے جو مجتمع کر کے اور پھر کوئی پولیسی وضا کریں میاں نواز شیف صاحب نے یہ جو نیشنل ایشنل پلان دیا تھا یہ بڑا زبردست تھا اور اگر شہباز شیف صاحب تھوڑا سی زحمت کریں اور وزیر داخلہ صاحب کو ساتھ ملا کے اس پلان کو اثروں نہ زندہ کریں اور بالخصوص بالخصوص جو ہمارے اسکری ادارے ہیں ان کے ماہرین کی خدمات لی جائیں تو میرا خیال ہے کہ دہشتگردی کنٹرول ہو سکتی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی جو ہے جو بورانی کیفیت ہے معاشی طور پر ہم اس سے نبردازما نہیں ہو پا رہے ابھی پیٹرولیوم جو ہے کل دیکھیں 35.35 روپے فی لیٹر بڑھ گیا ڈالر کا جو اونچی اڑان والا معاملہ تھا وہ نیچے نہیں آ پا رہا سونے کے ریڈ بڑھ گئے تو ایسی صورتحال میں ہمیں کمزور کرنے کے لیے ایک اور جو انجیکشن دیا جا رہا ہے یہ دہشتگردی والا خدارہ اس پہ تو کوئی کنٹرول کر لیں اور اس کو جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے اگر ہمارے معاشیت پہلے ہی تباہ ہے ہم بہت سے ہمارے دوست موالک جو ہیں وہ پہلے ہی پریشانی کا شکار ہیں اور وہ ہمیں تذبذب کا شکار ہیں بلکہ کہ وہ ہمیں امداد یا ہماری اس وقت جو سلاب کے بعد کی صورتحال تھی اس میں مدد کرنے سے کتر آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی نے کوئی پالیسی بدلنے ہوئی دیکھیں نو تاریخ کو اب نو فروری یعنی ایک ہفتے بعد جو ہے دس دن بعد آئی ایم ایف کا مشن آ رہا ہے اور نوہ جائزہ جو مشن ہے وہ اس کے آمد سے پہلے اس طرح کے اگر ان بیسٹ کے واقعات شروع ہو گئے اور جو عرب امارات کے امیر آ رہے تھے وہ نہیں آ پائے تو اور ہماری طرف کون متوجہ ہوگا تو ناظرین میری گزارش یہ ہے کہ تمام ادارے متعلقہ محکمے اور افراد اور قوم پوری کی پوری وہ کھڑی ہو جائے اور سی سپلائی دیوار جو کہتے ہیں نا اس انداز کا معاملہ ہونا چاہیے تب کوئی اچھے مصبت نتائج جو ہیں اثرات بہتر ہوں گے تب ہماری جان چھوٹے گی دہشتگردی سے دیکھیں ابھی خیبر پختونخواہ بلوچستان جو ہے اس میں لپریٹ میں آئے ہوئے ہیں خدا نہ کرے کہ سندھ اور پنجاب میں بھی ایسا معاملہ شروع ہوتا ہے تو کتنا خطرناک ہوگا تو ہم اس سے پہلے کہ یہ ناثور کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو